اسلام علیکم جو کہ ٹیکنیکل ٹرینر ہیں اس کے بعد ہے میسٹر زہیب حسن جو کہ نون ٹیکنیکل کے ٹرینر ہیں اور میرے ساتھ ہیں میسٹر سمر جو کہ کریٹیو ڈیزائننگ کے ٹرینر ہیں سر میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ایروزگار کی اس لائف سٹریم کے اندر اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری ایک سکسس سٹوری میسٹر آہد بھی موجود ہیں تو سٹریم کا سٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی ایروزگار ہے کیا اس سیشن کا مقصد کیا ہے کس طرح سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں تو سب سے پہلے ایروزگار کا میں انٹرودکشن کرواتا چلوں ایروزگار بیسیکلی پنجاب انفومیشن تیکنولوجی پورڈ اور پنجاب گورنمنٹ کی کلیبریشن سے سٹارٹ کیا جانے والا یہ ایک پروگرام ہے جس کا بیسیک مقصد انیمپلائیمنٹ کو منیمائز کرنا ہے یعنی انیمپلائیمنٹ پاکستان کے اندر انکریز ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس یونیورسٹیز اتنے گریجویٹس پروڈیوز کر رہی ہیں جتنا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جاب جسے کہا جاتا ہے کہ وہ پروڈیوز نہیں کر رہا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے اور پنجاب آئی ٹی بورڈ نے یہ دیسین لیا کہ کس طرح سے اس مسئلے کو جو ہے وہ منیمائز کیا جا سکتے تو دین ایروزگار پروگرام جو ہے لانچ کیا بیسیکلی اٹس ڈیجیٹل سکلز ڈیجیٹل سکلز ہوتی ہیں یہ مزید میں ریٹینرز بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو کر رہی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ڈیجیٹل سکلز پوری دنیا کو فراہم کرتے ہوئے فری لانسنگ کے ذریعے ارننگ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے اپنی ایک ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور خود بھی جو ہے ایک ہینڈسوم اماؤنٹ کی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں سر زہیب صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنی ڈومین کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ باہولپور کے اندر یہ جو سینٹر ہے ورکنگ اپنی کنڈیشن کے اندر ہے اور کس طرح سے جو ہے سوڈنٹ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بیسیکلی نون ٹیکنیکل ڈومین کیا ہے تو زہیب صاحب آپ جی تینکیو سو مچ ہارون صاحب مرد نام زہیب حسن ہے میں کنٹنٹ مارکٹنگ اینڈیڈریں ہوں ہمارے پاس ڈومین ڈومین ایک ڈومین ڈومین ہیں you will be guiding کہ اس میں کیا سکھا جاتا ہے میں نون تیکنی کل کا ٹرینر ہوں نون تیکنی کل ٹرینر کورس کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کے بارے میں I would be guiding our potential trainees basically آپ جیسے کے website پہ بھی if you would go you would find a couple of things in non-tech کے اندر there are many interesting things ہم کون کون چیزیں سکھا رہے ہیں اس میں content and marketing ہے marketing funnels ہیں کیسے آپ ایک ایسا content بنا سکتے ہیں کیونکہ social media پہ viral ہوتا ہے we train students about that کیسے آپ blogging کر سکتے ہیں blogging کے لیے platforms کون سے ہیں کیسے آپ lead generation کرتے ہیں کیسے آپ content کو different platforms پہ distribute کرتے ہیں اب کیسے اپنی websites کو اپنے blogs کو اپنے articles کو SEO کی مدد سے Google میں top ranks پہ لے کے آتے ہیں یہ تمام چیزیں along with many more new things such as instagram marketing such as email marketing including freelancing کے کاسے انہی سکلز کو آپ use کر کے آپ پہ اور Fiver پہ earn کر کر کے ہیں having said that we also train students کے کاسے وہ اپنی existing cashable skills کو کو utilize کر سکتے ہیں because when you have passed a university you have many skills you have many unexplored techniques skills that you can actually cash in the real market تو ہم students کو اپنی ایک proper technique کے تھو ایک proper process سے گزار کے وہ cashable skills کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں گزار کے دعائیں میں ان کا masters ہو سکتا ہے کسی scientific subject میں ان کا let's say emphilemus ہو سکتا ہے جو بھی ان کے دیگری ہے regardless of that we train them that how they can actually find out the skills that we have within themselves and we train them with the new skills new jaysay کہ میں نے بتایا content marketing and advertising میں we train them on these new things اور جیسے جیسے دیجٹل مارکٹنگ کے اندر ایک evolvement آ رہی ہے بیسے بیسے یہ کورٹ کے اندر بھی نیا content ہر دن ہر منتھ we keep on thinking to make this course even more competitive even more relevant to the real market یہ جو کورٹ اس کا non-tech بھی اس کو بولتے ہیں اس کو دیجٹل مارکٹنگ کا بھی اس کا نام ہے لیکن اس کا جو افیشل نام ہے جو آپ کو یہ ویب سائٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے اس پریئر لیمی is content marketing and advertising اس میں انروڑ ہونے کے لیے pre-requisites کیا ہیں all in all جو technical کے بھی وہی pre-requisites ہیں creative design کے بھی وہی pre-requisites ہیں کہ آپ کے پاس ایک دیگری ہونی چاہیے you must be 16 years qualified you should not be older than 35 years of age right and you should not be having a full-time job reason being when you have a full-time job then آپ کی ذرا آپ دو کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں so آپ نے سونا ہوگا کہ when you're actually catching two rabbits you catch none تو اس بھی وجہ سے یہ بھی اس کا criteria ہے تو اگر آپ اس criteria پہ پہ پورا اترتے ہیں you're welcome you should apply this is the modern age skill that can bring more success bring more financial freedom that can bring more financial prosperity اگر آپ ایروزگار کی helps سے freelancing سکھتے ہیں digital skills سکھتے ہیں تو i'm pretty sure that i would see many of you in my domain in our next batch کیونکہ admissions they are closing very soon 3 january تک کی اس کی date ہے and i would say i would suggest i would insist all all the potential trainees do apply today کوئی اس میں confusion ہو آپ مارے پیج پہ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں all right so this was content marketing now i would like to have on board mr samar sahab samar sahab is a wonderful iron man trainer of creative design so over to you samar sahab i think summary is not on the board so میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں جیسا کہ ہمارے trainer zoheb sahab نے بتایا ہے ابھی کہ 3 january ہماری last date ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ آپ apply کر سکتے ہیں graduations criteria like ہمارا applicable criteria ہوتا ہے وہ ہمارا criteria basically آپ کی education جو ہے وہ 16 year of education ہونی چاہیے پنجاب کا domicile ہونا چاہیے آپ کا اور jobless status ہونا چاہیے آپ کا تو then آپ ایروزگار کے لئے apply کر سکتے ہیں ہماری ان تین domains کے اندر جو کہ ہماری ویب سائٹ پر ابھی جو ایب سر نے دکھائیں آگئے ہیں مزید یہ اپنی domain کے بارے میں بتائیں گے کہ ہماری جو second domain ہے which is known as creative domain اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے جو کہ on trend ہے اور کس طرح سے وہ پڑھاتے ہیں سمر صاحب پلیز مایک پلیز جی اسلام علیکم ایبری وان ہمارا جو ہم تین جو چیزیں ان کو کمبائن کر جا رہے ہوتے ہیں نمبر ون ہم سٹوڈنٹس کو دیزائن جو یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کا سکھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ کسی کو سکیل پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سکیل کو کس طرح سے online سیل کرنا ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور موسٹ اپورٹنٹ جو فری لانس میں سکھائی جا رہی ہوتی ہے آپ میں چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں وہ فری لانس پار بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کسی بھی ایڈوکیشن فیڈ سے جوائن کر سکتا ہے اس نے پہلے کوئی دیزائن ٹول یا سکھ ریوز کیا ہو اگر آپ میں سے کسی نے کوئی اسلامیات یا اردو میں بھی کسی کوئی ایڈوکیشن ہوگی تو وہ بھی جوان کر سکتا ہے ہم سٹوڈنٹ کو بلکل سٹارٹ سے گرافک دیزائن کیا ہوتا ہے اس میں دیزائن پروسس کس طرح پروسس ہم کارے ہوتے ہیں فردر اگر میں آپ بتاؤ ہم گرافک ڈیزائن میں کیا کچھ کارے ہوتے ہیں لوگو ڈیزائن کیا رہا ہوتا ہے لوگو ڈیزائن کی ڈیفرن ٹائپ سٹارٹ ہوتے ہیں جو ہمارا کلاس ورک ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ پریکٹیکل ہو آنا بزنس کار ڈیزائن کرنا کمپلیٹ سپیشنیٹیو ڈیزائن کرنا جس میں لیٹر ہیڈ بگیرہ آ جاتے ہیں ہم وہ چیز کارے ہوتے ہیں بروش ڈیزائن کرنا منیو ڈیزائن کرنا میں چیزوں کی لیس ڈیزائن ہوتی 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 جو ہماری سن رہی پوسٹر ڈیزائن ہو گیا آج کال کوویٹ کی ویڈ سے کچھ ایسی تنسیز ہیں جو زیادہ ڈیمانڈ میں آگئی ہیں تو ہم پوریارٹی کے اوپرکار ہوتے ہیں جیسے پورٹکاسٹ کور ڈیزائن کیا جا رہا ہوتے ہیں آج کور آرٹ ڈیزائن کرنا یوٹیوب آم نیل دیزائن کرنا اس میں یوٹیوب کے بنانا آہ ان شارٹ آپ یہ کہ لیں کہ گرافک ڈیزائن میں ہم سارا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جو آہ ریال ٹائم پر ڈیمانڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ضرورت ہے یا ڈیجٹل میڈیا میں اس ضرورت پار رہی ہے یا اگر کوئی بندہ اپنے نیا بزنس ٹارٹ کرتے ہیں لوگو ڈیزائن سے لے کر اس کی ویب سائٹ ڈیزائن یا موبائل ایب ڈیزائن تک ہم سٹوڈنٹس کو ہینڈ زون پیٹیکل سکھا رہے ہوتے ہیں اور اس ساری چیز کو سال کسیل کسیل کر رہے اگر ڈیفرن پلیٹ فارم ہیں فائیور کے اپنے سرویس کسیل سے بنانی ہے آپ کی جو گگ ہیں اس کو دوسروں سے یونی کیسے بنانے تاکہ آپ پاس اچھا چیز جنریٹو ادھر پلیٹ فارم لائک افورت ہے ان کے اوپر پروفائل بنانا اپروو کروانا اور لونگ موسٹ امپورٹنٹ آپ اپنا کس طرح سے برینڈ کر سکتے اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی اپنا پیج کرنا ڈیریک پلائنٹ کے ساتھ اپنا پلیٹ فارم انڈیپینڈنڈ ہو کر کام کرنا یہ سارا کچھا رہے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہم ٹولز جس کا میں سٹارٹم بولا ہے جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اڈوا بلی سٹیٹر ہے فوٹو شاپ ہے یہ دو میجر ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اڈوا بین ڈیزائن بھی آرہا ہوتے ہیں کچھ ایکس چیزیں بھی کی جا رہے ہوتی ہیں کہ اگر جن کو وہ مارکٹ میں سیل کر کے ارننگ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں ہر وہ چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے جو ارننگ کے یہ ہی کچھ بریف سم نے آپ کو بتا دیا ہے جی سر نیکسٹ کوئی آپ کوئی کوئی سم سم بریف آپ نے بڑا ڈیٹیل بریف کیا سٹوڈنٹس کو کہ کس طرح سے ہم لوگ جیسے کہا جاتا ہے لیٹیسٹ آن ٹرینڈ مارکٹ ڈیمان کے اوپر بچوں کو کام سکھا رہے ہوتے ہیں جسے نہ صرف وہ سکلز انہانس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ مارکٹ رولز کے اکارڈنگ لی ان کو سرویسز پروائیڈ کر کے ایک سکھا جاتا ہے سفیان پلیز سفیان سفیان can you hear me السلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے سب آڈینس کو اور میرے سینئے ٹرینرز ہیں ان کو میرا سلام سب سے پہلے انہوں نے بڑا آہ 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 کر دیا آہ اپنی اپنی ڈومین کو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی ڈومین کی طرف میں آہ 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 گا لیکن اس سے پہلے میں ایروز گار اور اس کے پیچھے جو انیشیئیٹیو تھا اس کے پیچھے جو سوچ تھی اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا اس کا وہ یہ تھا ایک چھوٹے سے کمرے سے یہ پروگرام لاہور میں آرخہ گرین ٹاور کے اندر سارے سارا سارے سال پہلے فروری دو ہزار سترہ میں جب فارمولیٹ کیا گیا تو ایم صرف یہ تھا کہ پاکستان کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو کوئی ایسی سکل دی جائے ان کو ایم پاور کیا جائے جس کی مدد سے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایک بابا کار روزگار کما سکے اور ان کو ضرورت پڑے ایسے لوگوں سے ملنے کی ان کی کمیونکیشن سکلز کے اوپر کام کیا جائے ان کی سکل ایم پروفمنٹ کے لوگوں کے منتدر لینا کرنے پڑے کہ فائش صاحب آپ مجھے بیس ہزار کی نوکری دے دیں میں صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ ساتھ کام کرتے ہیں جس کی میچر ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہم اس کو سکپ کر دی موو وان تو نیکس پلائنٹ تو مطلب یہ ہے کہ فریلانس ایک ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھا کہ آج تم نو بج کے پانچ منٹ پہ کیوں آئے فریلانس اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ لے چل نا تو ایروزگار جو ہے وہ ایک بیسٹ پلیٹفارم ہے جس کے اندر آپ کی نیش کے مطابق آپ کے مطابق کوئی سکل نہیں آپ نے ابھی تک کوئی ٹیکنیکل سکل ہے وہ نہیں لی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایروزگار فارمولیٹ ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے اس کے جو کوئی اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اگر کوئی اسلامی سے آرہا ہے اگر کوئی ایکنومکس سے آرہا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آکے جب تین ماہ کی ٹریننگ لے لے گا تو تین ماہ کے بعد وہ ایک مکمل ڈیویلپر بن چکا ہوگا وہ ایک مکمل ڈیزائنر بن چکا ہوگا وہ ایک مکمل سوشل میڈیا مارکیٹر بن چکا ہوگا ہمارے جو تین کے تین کوئیس ہیں ان کی یہ جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے وائزلی چوز کیے گئے ہیں اور ان کا جو سارے کا سار فلو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ اگر 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 بیگراؤنڈ ریموویل کی سرویس ہے ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور لوگ کہتا کہ میرے پاس تیس پکچر ہیں آپ مجھے اس کا بیگراؤنڈ ریمووو کر کے دے دوں ویسے تو آن لائن بھی آپ کے پاس ہیں وہ کچھ ٹول جاتے ہیں جیسے آپ remove ڈاٹ بی جی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جاتے ہیں آپ اگر اگر پکچر کے بیگراؤنڈ ریمووو کر دے دیتا ہے اب چالیس پکچر ریموو کر لیں آپ تیس پکچر کے بیگراؤنڈ ریموو کر لیں اس کے آپ بیس پچیس ڈالر جو ہیں وہ فائیور کے ارن کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ ایسی چھوٹی چھوٹی سرویسز ہیں جن کو لے کے ہم 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 ڈالر فائیور کے اوپر فریلانسر کے اوپر ہمارا پیپل پر آر ہے تو اس طرح بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو پڑھائے جائیں گے کہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے پروفائل کیسے کرنا ہے گیگز کیسے کرنی ہے گیگز کو رینک کیسے کرنا ہے اور کمیونی کیسے کرنی ہے آپ جب بات کرو تو آپ ایک تین کو مینج کر سکتے ہو جس کے اندر ڈیویلپرز ہیں ڈیزائنرز ہیں جس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹرز ہیں آپ فائیبر پیج آکی کمیونی کر رہے ہو کلائنٹ سے اور ان سے چیزیں ڈیسکس کر رہے ہوں اب میں تھوڑا سا اگر اپنے کورس کے بارے میں بات کرو تو کیونکہ ٹیکنیکل کورس ہے تو اس کے اندر ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ویب سایٹ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ وہ بلکل بیسک لیول سے ساٹ کی جاتی ہیں جیسے بیسک جو ایچ ٹی ایمیل ہماری ہائیپر ایمیجز آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو بلیٹ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری جو اس کا گری سٹرکچر ہے وہ ایچ ٹی ایمیل کے اندر بنتا ہے اس کے بعد اگر اس کی کلرنی ہے جیسے یہ ہیڈنگز ہیں اوپر ٹیکنیکل کا بیگراؤن کلر جو ہے وہ گرین ہے کونٹنٹ مارکٹنگ کا تھوڑا سا لائٹ گرین ہے اس طرح کی جب آپ نے سٹائلنگ کی بات کرنی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو سیکھنی پڑے گی اور ایس ٹی ایمیل کے خورن بعد ہم موو آن کر جائیں گے اور ایک ویب سٹائلنگ سٹائلنگ اور ساری چیزیں ہم سیکھا کریں گے پھر اس کے بعد جو ہماری جو ٹریننگ ہے اس کا نیجر پارٹ ہے وہ ہے ورڈ پریس کیا ہے ورڈ پریس ایک کونٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے دنیا کی 35 فیصد سے زیادہ ویب سیٹس جو ہیں وہ ورڈ پریس کے سکتے آپ کو کسی کوڈنگ نالیج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پروگرامر ہونا ضروری نہیں ہے آپ سیمپل کمپیوٹر کا know-how ہے تو آپ ورڈ پریس کو یوز کر کے ایک مکمل ڈیویلپر بن سکتے ہیں اور بڑی بڑی ویب سائٹ جن کے اندر آپ کی اپنی پورٹ ہیں وہ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ یا پھر آپ کوئی بی گارمنٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں اپنے نام سے اپنے برینڈ سے اور اپنا بزنس جو ہے اگر آپ خدا خاصتہ مطلب فائیور یا اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر کامیاب نہیں بھی ہو پاتے تو ای کامیاب بہترین حل ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر پہ بیٹھ کے اپنا سٹور چلانا چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کے بزی کی کوئی دکان ہوگی اور اس دکان کے اوپر سیل کرتے ہیں آپ سوچنا شروع کریں آج سے کیا ہم آل لائن ڈیلیور کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ اپنے شہر کے اندر کر سکتے ہیں یا سوبر کر سکتے ہیں یا نہیں پورے پاکستان پروسیسر بولتے ہیں جس کے اندر ہم ویب سائٹ کے اندر کوئی فنکشنیلیٹی کو ایڈ آن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پی ایش پی کا استعمال کرنا پڑتا ہے پی ایش پی اور مائی اسکیل ڈیٹی بیسیز کے جو ہے وہ آپ کہلیں فارمولیشن سے ہم ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جو ایک dynamic ویب سائٹ ہوگی اور مارکی کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر رہی ہوگی آپ کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر رہی ہوگی اور ہم نے جو ہے وہ ایک پوری فل پلیج ویب سائٹ بنانے میں اور ورڈپریس کو بھی ہلپ کرنا ساتھ یوز کر ہم اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے مطلب یہ کہ پی ایچ پی اور مای ایسکل کا ساتھ بہت ضروری ہے ورڈپریس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ووڈس ہے اور جاوا سکرپٹ ہے اس کا بھی نو ہاؤ جو ہے وہ ہوگا ہمارے ٹریننگ کے اوپر ہمارے جو پلیٹ فری لانس کے اوپر اور ان سکلز کو ہم نے ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اور ہم نے اپنی سرویس کو کیسے بیچ نا ہے یہ ٹیکنیکل کورس ٹیک کے اندر پڑھایا جائے گا تینک تینک سو مجھ سوفیان آپ نے بڑا ویل اور بڑا بریف قسم کا ایک انتردکشن ہیروز گار کا بھی دیا نہ صرف ہیروز گار کا فری لانس گار اور اپنی ڈومین کا جو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ساتھ ہمارے ایک ٹرینی جو کہ ہماری سکسیس سٹوری جو ہماری جیسا کہ ابھی اپنے ایک ایسے سکسیس سٹوری اپنے ایک ایسے ٹرینی ہمارے سٹوڈنٹ ایروز گار اسلامی انورسٹی بہاولپور کے آہد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے سٹوڈنٹ بنتے ہیں ہم سے ٹریننگ لیتے ہیں نہ صرف ٹریننگ لیتے ہیں بلکہ دیورنگ ٹریننگ ہی اپنی ارننگ سٹارڈ کر دیتے ہیں تو میں آہد کو انوائٹ کروں گا آہد آئیں بتائیں کس طرح سے انہوں نے ایروز گار کا سنا دن جوائن کیا انہوں نے ایروز گار اور دیورنگ دا کورس ارننگ کیسے سٹارڈ کی اور اب وہ کتنا ارنگ کر رہی ہے سب سے پہلے میں سب اپنے اپنے ایک فرنڈ سے ایروز گار کے بارے میں سنا تھا تو اس ہی نے کہا کہ آپ اس میں انرول ہوں تو پھر میں نے پیانیر بیج میں انرول کیا سردانی شیفت اپتخار میں کورس کمپلیٹ کیا اور کورس کے دوران میں مجھے اپورک پہ پہ ارنگ ملا اور سلسلہ شروع ہوا اور میں ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز کے قریب ارنگ کر چکا ہوں اور اسی دوران میں اپورک پہ سرٹیف سرٹیفیکشن بھی ون کیا ایم سرٹیفائیڈ گرافک ڈیزائنر اپورک اور ایم 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 سیلر اپورک ایم اپنے جو یو میں دینا جاؤں گا کہ یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے جو کے مارکٹ میں کورسز ہیں ان میں شاید تین منتھ کے بھی ہوتے ہیں تو کیسے بنانا ہے تو یہ سب چیزیں اس کورس میں سکھائی جاتی ہیں تو یہ مارکٹ میں جو آج کل کورسز چل رہے ہیں ان سے بہت اچھا اور بہترین کورس ہے اور میں جو پرسنلی اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو پرسنلی ریکمینٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ اس کورس سر اس کورس کے بعد میں اور میرے ایک دو پرمنٹ کلائنٹ بھی ہیں جن کے ساتھ میں مطلب کام بھی کر رہا ہوں تو سکسی سٹوریز جو آنڈ کر لیتا ہوں شیئر گریٹ تینک تینک یو سو مچ آج آپ نے ہمارے ساتھ سکس سٹوری شیئر کی بہت سارے ہمارے پاس سکس سٹوریز ہیں جو کھ بلکل ناومید ہو بچے کہ جی اب ڈگری کمپلیٹ ہے جوب ہے نہیں کیا کیا جائے تو ایسے بچوں کے لیے ایروزگار ایک امید ہے جو کہ بچوں کو پالش کیا جاتا ہے ہم جیسے کہ ہمارے ٹینرز بتا چکے ہیں کس طرح سے ٹیننگ دی جاتی ہے کٹنگ دا سٹوری شورٹ تو بیسیکلی اگر کہا جائے کہ ایروزگار کسی نعمت سے کم نہیں ہے ہماری یوت کے لیے تو کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہوگا تو اپلائے کا طریقہ کار میں ایک دفعہ اگین ریپیٹ کرتا چلو سٹوڈنٹس کیس طرح سے ایروزگار سے بینیفٹ حاصل کر سٹوڈنٹ کی ایج لیس دن تھرٹی فائی ہونی چاہیے پنجاب کا ڈومی سائل ہونا چاہیے ویبسائٹ پر اپنا کاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا فارم ہے جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور بیسیک ڈیٹیلز مانگی بچے کا کتنی کمپیوٹر کے بارے جب وہ آپ دے دیں گے تو تب آپ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو شورٹ لسٹنگ پروسس کے لیے میسیز اور ایمیلز جنریٹ کر دی جائیں گی بہاولپور میں ہمارے دو سینٹرز موجود ہیں ایک اسلامی انیورسٹی بہاولپور کے اندر جبکہ دوسرا گورنمنٹ سادھ کولیج مومن انیورسٹی کے اندر موجود ہے اسلامی انیورسٹی والا کمبائن سینٹر ہے جہاں جو ہے وہ ہمارا سینٹر ہے کس طرح سے انہوں نے بریف کیا آپ لوگوں کو بتایا تین تاریخ تک ہمارے ایڈمیشن آن لائن ہیں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایروزگار سے بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس ریجن کا یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے سٹوڈنٹس کے لیے یوٹھ کے لیے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو لفٹ کر سکتے ہیں سوشیان سوہیب 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 سوہیب